پاکستان آرمی حملہ کرو انڈیا پہ کشمیر آزاد کراؤ بہت ہو گیا بھائی ٹرانس کی پریزیڈنٹ نے لوگوں کو اپیل کی ہے کہ آپ کشمیر انڈین کشمیر کو وزٹ کریں نہیں کریں گے انہوں نے اکتر میں ترانوی ازار پتلوں نے اتار کے گئے وہاں فیصلہ کر لیا تھا کہ ان سے نہیں لڑنا بہت مارتے ہیں بھائی بہت مارتے ہیں اور چونکہ وہ بہت زیادہ ایگر ہے کشمیر کو وزٹ کرنے میں سترہ دن میں اس وقت آ رہے تھے آج تین دن بھی نہیں لڑ سکتے یہ کشمیر ایک ایسی سطح پہ پہ پہنچ چکا ہے ایک ایسے مقام پہ پہ پہنچ چکا ہے کہ ہر کوئی کشمیر کو وزٹ کرنا چاہتا ہے آج پی اوکے کے لوگ جب آٹیک کی لائن میں کھڑے ہو کے موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تھری جی موبائل چل رہا ہوتا ہے ہر کوئی کشمیر کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے کشمیر کی جو انڈسٹریز ہیں جو مین وہ ٹوریزم ہے ریکارڈ دو در تیس میں ریکارڈ ٹوریسٹ آیا ہے اور کشمیر کی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے پاکستان کے جو پاس کشمیر ہے وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی پاکستان سے اتنے خوش نہیں ہیں 38 برسوں میں ہمارا گروت ریٹ ہے 4.7 ہاں پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں کچھ جو اس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں تو انڈیا پاکستان سے کشمیر واپس لے لے گا انڈیا کا فوجی سیاچین میں بیٹھا ہوا ہے ان بسوں میں ہے آپ دیکھ لیجئے اس صاحب وہ کہہ رہا ہے جی پچھلے سال منفی تھا آگلے سال جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں دو فیصد اس سے ادلے ڈائی فیصد ارے بھائی انیس سو اسی سے آج تک ہمارا شرع نمو بھارت سے کم ہے سویلنکا سے کم ہے بنگلہ دیش سے کم ہے ہمارا فوجی تو حرام خور ہو گیا ہے کیونکہ حرام خوری کی اتنی عادت ہے یو اے کے انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ قریبی ہیں ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا سکے ہیں اور پھر وہی بات آجے گی جب گھر میں اس وقت ایک سٹیبل اورگنائز پولیٹیکل گورنمنٹ نہ ہو تو ہم یو اے کو جا کے کیا کہیں ہر چیز سمگلنگ یہ کریں چور ڈاکوں کی سرپرستی یہ کریں پولیٹکس یہ کریں اور لیگل بزنس بھی یہ کریں آسکاری بینک اور آسکاری اور فوجی فاؤنڈیشن وہ بھی سب چیریٹی کے نام پہ جس میں ٹیکس نہیں دینا انڈیا کو مناؤ ہمارے ملک میں مزائل ناد آگے بلکل جی یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ہمیں انڈیا والے جو کمزور سمجھ رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے کیا بات ہے وہ کیسے وہ کیسے کہ ہماری ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو ہے ایٹمی طاقت وہ سب سے پاور فول ہے ٹھیک ہے اگر ہماری گورنمنٹ چاہے یا ہماری حکومران چاہتے ہیں تو وہ ایک منٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر انڈیا والے یہ سمجھ دیں ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے یا ایٹمی مزائل ہیں یا ہمارے پاس کچھ بھی ہے لیکن پاکستان سے پاور فول کچھ بھی نہیں ہے اگر اتنے پاور فول تھے تو ابھی نندر کو کیوں رہا کیا ہے ادھر سے نو مزائل آتے ہیں نو ہزار آتے پھر آپ ڈٹ کے کھاتے اور آگے مارتے بھی کہ چلو ہمیں پتہ چلتا دونوں ایٹمی ملک ہے لیکن انہوں نے بھی ڈیکلیئر بھی نہیں کیا تھا کچھ کی ہم ایسا کریں گے لیکن فٹا فٹ پوری دنیا میں کول ہے کھڑکا دی عمران خان صاحب نے مودی صاحب کو کول کی لیکن انہوں نے ٹینڈ نہیں کی یہ تو بڑے حکمرانوں کی غلطی ہے نا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو جس طرح ہمارے مسلمان گرفتار کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم کیے جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں نو مزائلوں کے ڈر سے بس چھوڑ دیا کدھر کے ہمارے مزائل غوری، عبدالی، غزنوی یہی نا یہی تو انہوں نے ڈر کے ماری چھوڑا ہے نا فالیمنٹ کی بات ہے یہ ہمیں امریکہ سے امداد نہیں ملے گی یہ قرض نہیں ملے گا صرف انہوں نے اس ڈر کے وجہ سے چھوڑے اب دنیا ہم پہ حاصلی ہے کہ نو مزائل پہ بس ہو بس یہی بات ہے نا انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے لیکن صرف کیا ہے کہ ہم لوگ ہمارے کاغر صاحب نے کہا کہ تین سو جنگیں کریں گے کاغر صاحب نے اگر تین سو جنگوں کا اعلان کیا تو ہماری حکمران کو چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو لے کر وہ بہت ایکسٹ ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم ان کے ساتھ ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یار ہماری غریب عوام جو ہے نا وہ دربہ در ہو جانے دربہ در تو ہوئی پڑی ہے لیکن وہ ٹرانس کی پریزیڈنٹ نے لوگوں کو اپیل کی ہے کہ آپ کشمیر انڈین کشمیر کو وزٹ کریں چونکہ وہ بہت زیادہ ایگر ہے کشمیر کو وزٹ کرنے میں بکس کشمیر کا روک اور کشمیر کا رویہ کشمیر کا سارا سسٹم چینج ہو چکا ہے کشمیر میں ساری ڈیولپمنٹ ہے کشمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہے جہاں پہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کشمیر میں درتی پہ کشمیر کو جنت کا جاتا ہے کشمیر is the paradise on earth لیکن اگر ہم previous years کی بات کریں تو why world is curious it is not only about france it's about every country every country wants to visit indian kashmir because اگر ہم دیکھیں اسے past years کی بات کریں کشمیر میں کیا تھا کشمیر میں اس خوبصورتی کو bombardment سے کشمیر میں جو حالات تھے کشمیر میں جو ناسازہ حالات تھے ہر بار ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ہر تالے curfew ہے یہ مارے گئے وہ مارے گئے terrorists ہے دشتگرد ہے یا پھر بہت سارے حالات خراب ہوتے تھے even میں اپنی بات کروں as a kashmiri student I was not able to go to school because of those curfews and ہر تال جو میں نے فیس کیا ہے اپنے 7th میں اپنے 8th میں اپنے 10th standards میں کیا ہوتا تھا کہ روز مطلب ہر تال مہینوں چلتے تھے ہر تال سالوں چلتے تھے تو جس وجہ سے جو ہے schools رک گئے تھے جس وجہ سے بچوں کی education رک گئی تھی کشمیر کی development پہ ٹھپا لگ گیا تھا tourism پہ ٹھپا لگ گیا تھا لیکن کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ایک ڈراسٹک چینج آگئی کشمیر کے ماحول میں کشمیر کا ماحول بہت ہی زیادہ بہتر بنا کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی کشمیر میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی کشمیر میں ٹیکنالوجی کشمیر میں ٹیوریزم کشمیر میں ایجوکیشن سیکٹر کو بوسٹ ملا اور جس طریقے سے آج کشمیری لوگ خود آکے ولوگز میں خود آکے یوٹیوب پہ یا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کشمیر کے حالات دکھا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ پہنچ چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے خود جی ٹوئنٹی کے حوالے سے یا پھر اگر دیکھا جائے آج بھی لوگ جو ہے آج بھی انٹرنیشنل میڈیا تو ہر جگہ پہ پہ پریزنٹ ہوتی ہے اگر ہماری مینسٹری میڈیا جوٹ بولے گی لیکن انٹرنیشنل میڈیا جوٹ ہی کیوں بولے گی انٹرنیشنل میڈیا کو کیا فائدہ ہوگا تو اب سوال ہے کہ ورلڈیز کیوریش یونو ایوری بڑی یونو ایوری وان اگر ہم دیکھیں مطلب لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں چیزوں کو ایکسپلور کرنا تو فورینرز کا کیا تھا وہ ہمیشہ سے ہی دیسی چیزوں کو پسند کرتے تھے بھارت کو پسند کرتے تھے تو اویسی بات ہے کشمیر ایک ایسی ایسی سطح پہ پہ پہنچ چکا ہے ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ہر کوئی کشمیر کو وزٹ کرنا چاہتا ہے ہر کوئی کشمیر کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اور کشمیر کی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے آج پیوک کے لوگ ایسی بن رہی ہیں ائرپورٹس بن رہے ہیں ٹینلیں بن رہی ہیں ہائی ویس بن رہے ہیں پول بن رہے ہیں دنیا کا ہائیس پول بن رہا ہے کشمیر کی جو انڈسٹریز ہیں جو مین وہ ٹوریزم ہے ریکارڈ دوہزار تیس میں ریکارڈ ٹوریسٹ آیا ہے ایپل سیپ جو ہے وہ کشمیر کی بڑی پروڈکٹ ہے اس کی پریزرویشن کے لیے سرکار کام کر رہی ہے وہاں پہ عجیبی فرق ہے کے قبضے میں چلے گئے تو اس لیے ہمارے یہ حال ہیں تو آج پی اوکے میں اتنا زیادہ ریزینمنٹ ہے اور اتنا زیادہ غصہ ہے دیکھیں پنجاب کو الیکٹریسٹی پی اوکے سے جاتی ہے منگلہ ڈیم اور یہ ڈیم اور وہ ڈیم پوری الیکٹریسٹی پی اوکے سے جاتی ہے پی اوکے میں سولہ سولہ گھنٹے لوٹ شیڈی تو پھر غصہ نہیں آئے گا شدید سردی میں بھی اور جو ملتی بھی الیکٹریسٹی آٹھ گھنٹے وہ بھی سب سے مہنگی اور پنجاب کو سب سے سستی الیکٹریسٹی ملتی ہے پنجاب ورچولی پروڈیس نتنگ گیس بلوچستان سے آ رہی ہے پیسہ سندھ سے آ رہا ہے الیکٹریسٹی پنجاب گندوم پروڈیس کرتا تھا ایگری کلچر بیس سوسائٹی ہوتی تھی آج گندوم بھی بار سے آ رہی ہے موسیقی